ہم کچھ ڈیجیٹل پاکستان کی بات کر لیتے ہیں ہاں ڈیجیٹل پاکستان کی بات کر لیتے ہیں ہاں ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں اور جو اگر بات کریں موجودہ حکومت کی تو ان کا بھی خواب ہے کہ پاکستان کو ڈیجیٹلائز کیا جائے لیکن ڈیجیٹلائزیشن سے نہ صرف آماد بے کی زندگی میں آسان ہی آئے گی بلکہ نوجوانوں اور خواتین کے لیے بھی روزگار کی مواقع میں اضافہ ہوگا حکومت کا عظم تو اپنی جگہ درست ہے لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریلیٹی کی طرف آئینا تو یہ صورتحال ہمیں ایسی لگتا نہیں کہ ایسی ہے کھانی کچھ مختلف ہے اور حکومتی سروے کے مطابقی ملک کے صرف بارہ فیصد گھرانوں کے پاس کمپیوٹرز کی بات کر لی جائے لیپ ٹاپ کی بات کر لی جائے ٹیپلرز کی بات کر لی جائے اس جیسی کم از کم ایک سہولت موجود ہے اور ہم ڈجیٹالیزیشن کی بات کرتے کہ ہم نے ملک کو بنانا ہے اس طرح سے لیکن ادارہ شماریات کے سروے کے مطابق انفرمیشن کمیونکیشن ٹکنالوجی کی شرح شہری علاقوں میں زیادہ یعنی کہ انیس فیصد ہے جب یہ اگر بات کرے دہی علاقوں کی تو وہاں پر سات فیصد ہے ان کے مقابلے میں زیادہ ہے پنجاب میں سب سے زیادہ ہے یعنی کہ تیرہ فیصد گھرانوں میں کمپیوٹر لائپٹوپ یا ٹیبلٹ جیسی ایک سہولت موجود ہے اور جب یہ سروے ہو رہا ہے یہ ریپورٹ سامنے آرہی ہے تو یہ اس وقت میں آرہی ہے جب ہم اپنے بچوں کو آن لائن سکولنگ کی بات کر رہے ہیں آن لائن ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں آن لائن جاوبز کی بھی بات کر رہے ہیں اور پھر ہم دیکھیں بائیس شہری گھرانے جبکہ آٹھ فیصد دہی گھرانے انس میں شامل ہیں اور بلوچستان میں تو صرف چہ فیصد گھرانے ہیں ہم میں سے کوئی ایک سہولت استعمال کرنے ہیں آجا انہوں نے کہا جس میں سے تیرہ فیصد جو ہیں وہ شہری ہیں جبکہ ایک فیصد ہی گھرانے شامل ہیں بلوچستان میں بھی یہ صورت ہے اسلامباتی بات کر لیں تو وہاں پر چالیس فیصد گھرانوں کے پاس اس طرح کی ایک سہولت موجود ہے اور لاہور کی بات کریں تو یہ شہرہ سب سے زیادہ یعنی کہ چوبیس فیصد ہے جبکہ سب سے کم کدھر ہے راجنپور میں ہے اور وہ تین فیصد ہے اور سندھ میں کراچی شرکی کی بات کر لی جائے یہ شہرہ تین تیس فیصد ہے جبکہ تھرپارکر میں ایک فیصد ہے خیر لوبہ لوبہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فری لانسرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہماری آئی ٹی انڈسٹری بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور پاکستان جتنی آئی ٹی انڈسٹری کے اندر پوٹینچل اس وقت پاکستان نے دیکھا ہے وہ کمال ہی ہے لیکن پھر بھی کچھ کمی موجود ہے اور دور دراز علاقوں میں خاص طور پر بات کی جائے ان کو ہم کیوں نہیں شامل کر سکتے اس ورک فورس کے اندر کہ ان کے پاس تو شاید یہ سہولیات نہیں ہے پھر انٹرنیٹ کی سہولیات کے مسائل میں آئے گا یہ ساری صورتحال ہے اس پر بات کریں گے چیرمن وزیراعظم فورس برائی آئی ٹی سید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود احمد صاحب السلام علیکم سر یہ بتائیے گا حکومتی سروے کی ہم بات کر رہے ہیں ملک کے بارہ فیصد گھرانوں کے پاس یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کمپیوٹرز ہوگے لیپ ٹپس ہوگے اس جیسی کم از کم ایک سہولت موجود ہے ڈیجیٹل پاکستان کا خواب ہے اور اس میں کام بھی بہت ہو رہا ہے اور نوجوانوں کا انٹریسٹ بھی بہت زیادہ ہے لیکن یہ بہت لمبا سفر نہیں ہو جائے گا اگر لوگوں کو ایکوپ نہ کیا گیا ان چیزوں سے جی تینکیو وری مچ فور انوائٹنگ می ڈیفرینٹلی میں بلکل اگلکل اگری کرتا ہوں ہم لوگوں نے میڈکیال میں بہت بڑی ویو پچھلے بیس سالوں سے کافی مس کیا ہم دنیا میں بہت ترکھی ہوئی پاکستان میں اس سپیڈ سے نہیں ہو سکی اور آئی ٹھنک کہ کافی انفرسٹریکچرل اور بیسک قسم کے بیلڈنگ بلوکس لیول کے مسائل تھے جو کہ فکس ہونے ضروری تھے یہ پنیٹریشن کے لیے تو اس حوالے سے کافی گورنمنٹ نے فوکس کیا ہے ابھی تک ان چیزوں کو گراس روٹ لیول پر فکس کیا جائے جس سے یہ سارا موبائل پنیٹریشن کنیکٹیوٹی یہ سارا کچھ امپروو ہو سکے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہونڈرڈ ملین جو ہیں براڈبینڈ سبسکرائبر موبائل پر ہو چکے ہیں بہت تیزی سے زافہ اور ایک سو تراثی ملین سیلولر فون یوزرز ہو چکے ہیں اور انٹرنیشنی بھی اگر آپ دیکھیں انڈیا کی جیسے ملک ہے ہمارے جیسے جنہوں نے کمپیوٹر کی ایک دیجیسل ایج کو مس کیا ہے تو وہ دریکلی جنہوں نے کمپیوٹر سے موبائل فونس کی طرف تو اگر آپ موبائل فون کے انڈیکیٹرز دیکھیں گے سمارٹ فونس کے دیکھیں گے کنیکٹیوٹی کے دیکھیں گے تو ڈیفنیٹلی اس میں بڑی امپروومنٹ آئی ہے سپیشلی بکوز آف یہ جو کوویڈ کی ویب جب سے شروع ہوئی ہے اس کا بہت امپیکٹ آیا بہت سارے یوزرز آن لائن سکولنگ شروع ہوگی ایک کومرس شروع ہوگی اور اس میں ایک گورنمنٹ نے بہت زبردست کام کیا جو کہ دوسرے ملکوں سے میرے خیال میں ہم نے بردری لی جس میں ٹیلی کام سرویسز کو ایسینشل سرویس ڈیکلیئر کیا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ گروہ ہوئی ایون آئی ٹی کے اندر بہت سارا بیزنس دوسرے ملکوں سے پاکستان میں آیا اور پاکستان میں بھی اس کی گروہ جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے اور کوویڈ کی حوالے سے کہ کوویڈ کی دنوں میں آپ لوگوں نے یہ کام کی لیکن جہاں پر یہ ڈیوائسز نہیں ہیں جہاں پر ڈیجیٹل چیزیں نہیں موجود ہیں وہاں پر آپ لوگ کس طرح سے انشور کریں کہ وہاں پر بھی ایجوکیشن یا تو آن لین کلاسز کا سلسلہ ہو رہا ہے کوویڈ کی دنوں میں تو کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے جہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں اس نقصانوں کیسے پورا کریں گے دیکھیں اس میں دو تین ایلیمنٹس ہیں ایک تو آپ کے پاس ان کی افورڈیبیلیٹی ہے کہ یہ لوگ افورڈ کر پائیں اور دوسرا لوکل لینگوش کے کونٹنٹ کے حوالے سے ایشوز ہیں کونیکٹیوٹی کا بہت زیادہ روال ہوتا ہے اور چوتھا اس کے یوزز کہ لوگ جب وہ فرید ہیں تو ان کو اس پر کیا موبائل فون پر کر سکتے ہیں سو میرے کے حال میں ایک تو لوکل ڈیوائس مینیفیکچرنگ کے حوالے سے بہت زیادہ پولیسی آ چکی ہے جس میں انیس سے زیادہ لوگوں کو افترائزیشن مل چکی کمپنیز کو پاکستان میں سمارٹ فون ڈیوائسز مینیفیکچر کرنے کے لیے جس سے بہت زیادہ افورڈیبیلٹی میں ایمپرویمنٹ آئے گی اس کے علاوہ اسیمبلی بھی کافی ایمپرویف کی ہے پچھلے دو ملین سے زیادہ پچھلے سال اسیمبل ہوئے پاکستان میں اس سال بہت زیادہ اضافہ ہوگا ایک تو موبائل فون کی پرائسز ان پولیسیز کی وجہ سے کافی افورڈیبل ہو جائے گی دوسرا میرے خیال میں کنیکٹیوٹی میں کچھ بہت بیس پچھے سال سے مسئلے چل رہے تھے رائٹ آف بے کا مسئلہ تھا سپیکٹرم کے مسائل تھے تو ان چیزوں کو ریزولف کیے گورنمنٹ نے اس وقت رائٹ آف بے کی اس کے اندر ایمپرویومنٹ کی تو کچھ ٹیکس میں ریشنلیزیشن کی کنیکٹیوٹی ہے تو یہ سارے چیزوں سے میرے خیال میں ایک تو افورڈیبیلیٹی بہتر ہوگی اور دوسرا پھر جہاں تک کنیکٹیوٹی کی حوالے سے یو ایس ایف ایز ناؤ ڈوئنگ گوڈ جوب ایک ادارہ ہمارا جو کہ میک شور کرتا ہے بلوچستان جیسے یا ریموٹ ایریا جہاں پہ وائیبیلیٹی نہیں ہوتی موبائل اپریٹرز کی وہاں پہ دوبمنٹس اس کو یہ یو ایس ایف کے فنڈ کے ترور یہ ساری سروسز لے کے جائیں تو اس میں سال پندرہ ایم ایوز سائن کیے انہوں نے جو کہ پچھلے سال تین تھے اور اس سے پہلے چاہ دے گئے ایم ایوز تھا تو بڑی تیزی سے اس لیول پہ کام ہو رہا ہے مگر جیسے میں نے کہا رائٹ او وے سپیکٹرم کے ایشیوز ٹیکسز کافی سارے ایسے مسائل تھے جو کہ جن کو ٹائم لگا ایک دو سال مگر اس کے اندر اب بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے منسٹری اف آئی ٹی میں بھی تیلی کام کے اندر بہت سٹاف کا اضافہ ہوئے جس سے آپ نے یہ کام آپ کو دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سید احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا